خود ایک آسے رہنے حالا پانچ دن کے سفر اور چار دن کے مسلسل پیدل چلنے کے بعد آج ہم نانگا پربت کے بیس کیمک کے اوپر کھڑے ہیں یہاں سے آگے ایک لمبا اور نیا سفر شروع ہوتا ہے لیکن یہاں تک پہنچنا بھی ایک مشکل لیکن دلچسپ کام ہے اور اس لمبے سفر کو طے کرنے کے لیے کہ آپ اس جگہ پہنچ سکیں جہاں پہ یہ چوٹی آپ کے پیچھے ہو صرف ایک چیز چاہیے اور اس کو علامہ اقبال نے جہد مسلسل کا نام دیا تھا اور اس کو انگلیش میں پرسسٹنس کہتے ہیں جہد مسلسل اور پرسسٹنس ایک بہت خاص خوبی ہے جس کی وجہ سے آپ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں اور اسی کو آخر میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ کو تمہارا وہ عمل پسند ہے جو چاہے چھوٹا ہو لیکن مسلسل ہو اگر آپ اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیں کہ آپ ایک چھوٹا کام کریں لیکن مسلسل کہیں تو ٹریکنگ کا شوق اپنائیں اس کے ذریعے آپ کے اندر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے ایک لمبی اور دور منزل پہ پہنچنے کی عادت پیدا ہوگی اور یہ عادت آپ کو کامیابی تک پہنچائے گی اور ہماری والدین سے درخواست ہے اور ٹیچر سے بھی درخواست ہے کہ اس عادت کو بچوں میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں اس کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو ایسٹ کے نساب میں یعنی سیلیبس میں جا بجا ایکٹیوٹیز اور لیسنز ملیں گے جب بھی آپ وہ لیسن پڑھائیں تو بھرائی مہربانی بچوں کو جہد مسلسل یعنی پرسسٹنس کی عادت ڈالیں یاد رکھیں دنیا میں وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو جہد مسلسل یعنی پرسسٹنس کی عادت اپناتی ہیں اس وقت ہم نانگا پربت کے بیس کیمپ پہ کھڑے ہیں یہاں سے آپ کو اللہ حافظ اللہ 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 موسیقی موسیقی